پنجاب کو پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوششیں لگتا ہے پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنا پڑے گی لیگ راہنما ایسن اقبال کی تنقید کہا پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے پنجاب کا منڈٹ چورایا اور سارا انفرسرکچر تباہ ہو گیا صحت اور تعلیم کے شوقوں کا بجٹ ختم ہو چکا پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے فرنٹ لائن پر کام کرنے والے طبی عملے کے بنیادی مسائل نظر انداز کیے گئے صحت کے نئے نظام میں غریب کا علاج کرانا مزید مشکل ہوگا صوبے کی تباہی پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتے پنجاب جو اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا جس تباہی سے وہ گزر رہا ہے کوئی پاکستان کا کوئی اور صوبہ اتنی بری بد انتظامی کا شکار نہیں یہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی آج اس پنجاب کو پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ ختم ہو گیا ہے تعلیم کا بجٹ ختم ہو گیا ہے ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز کو گرانٹس نہیں مل رہی ہیں ہمارا انفرسٹرکچر پنجاب کا سارا تباہ ہو گیا ہے تو اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو تباہی پی ٹی آئی نے مسلط کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پنجاب کے اندر اس کے حقوق اور اس کے منڈیٹ کی آواز کو بلند کیا جائے خدا کے لیے اس قوم سے مزاق بند کریں ہمارے ڈاکٹرز بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں ہمارا ہیلتھ کیر سیکٹر پوری دنیا میں مانا جاتا ہے تو ان ڈاکٹرز کی جو سیٹیفیکیشن ہے اس کو جاری کریں تاکہ یہ ڈاکٹرز اپنے فرائض سر انجام دے سکیں